ہائی دوستو دوستو اگر آپ جادو دیکھنے کا شوقین ہیں تو آپ نے دائنمو کا نام سنا ہی ہوگا جس کا پروگرام ٹیلی ویزن پر بھی دکھایا جاتا ہے آپ میں سے کئی لوگ دائنمو کے فین بھی ہوں گے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دائنمو ایسی کمال کے جادو کیسے کر سکتا ہے جی ہاں کسی بھی کمال کے جادو کے پیچھے کئی کمپلیکس اور انٹرسٹنگ ٹرکس چھپی ہوتی ہیں جسے پرفارم کر کے جادوگر ہمیں پریشان کر دیتا ہے دراصل یہ سبھی جادو فیک ہیں اس کے پیچھے کچھ ٹرکس استعمال کی جاتی ہیں جو دیکھنے والے کو بہت خیران کر دیتی ہیں آج میں آپ کو دائنمو کے مشہور جادو کی ٹرکس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی سچائی جان کر آپ کے ہوش اوٹ جائیں گے نمبر پانچ پر ہے میجیکل خش بکٹ دوستو کیا آپ نے دائنمو کا یہ جادوی کارنامہ دیکھا ہے جس میں وہ لوگوں کے سامنے بالٹی سے کئی مچھلیاں نکال دیتا ہے اگر نہیں تو یہ دیکھئے عام انسان کو یہ کارنامہ دیکھ کر ہی سمجھ نہیں آئے گا کہ دائنمو ایسے کیسے کر رہا ہے اور اسی لیے ہم سب اس میجیک کو ایک بار دیکھ کر ہی حیران ہو جاتے ہیں پر اصل میں دائنمو ایسی ٹرکس کا استعمال کرتا ہے جس سے یہ جادو ہو سکتا ہے اس ٹرکس کے لیے دو الگ بالٹیوں کا استعمال کیا گیا ہے جہاں پہلی بالٹی لوگوں کو دکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہیں دوسری بالٹی بہت خاص ہوتی ہے اس بالٹی میں میرر کا پارٹیشن ہوتا ہے جو پہلی بالٹی کے اندر ہی فٹ ہوتی ہے اور اسی کے اندر مچھلیاں سٹور کی جاتی ہیں دائنمو جب بالٹی ہلاتا ہے تو یہ ساری مچھلیاں ایک ایک کر کے نیچے گر جاتی ہیں تو ایسے کرتا ہے دائنمو جادو نمبر چار پر ہے واکنگ ڈاؤن آ بیلڈنگ دوستو دائنمو کی یہ ٹکس شاید ہی پہلے آپ نے کبھی دیکھی ہو اس میں دائنمو بیلڈنگ پر چلتا نظر آتا ہے دائنمو کی یہ ٹکس بھی اس کی ساری ٹکس کی طرح کامیاب رہی تھی اور آس پاس کے سارے لوگ اس کو بیلڈنگ کی دیوار پر ایسا چلتا دیکھ کر اس کی تصویریں لینے لگے پر یہ دائنمو نے کیسے کیا اصل میں دائنمو کو کیبل کی مدد سے باندھا گیا تھا جس کا اینگل تھوڑا ٹیڑا رکھا گیا تھا جس سے دائنمو بیلڈنگ پر آسانی سے چل پائے دائنمو نے اس جادو کو بہت ہی اچھے طریقے سے پرفارم کیا اور کوئی غلطی بھی نہیں کی اور رات کے اندھیرے کی وجہ سے یہ کیبل آم لوگوں کی آنکھوں سے بھی چھپی رہی مگر اس ٹک کے پیچھے بہت محنت بھی تھی نمبر تین پر ہے فریزنگ سویمنگ پول دوستو اس اگلی ٹک میں دائنمو ایک سویمنگ پول کے اوپر اپنا ہاتھ اس طرح سے رکھتا ہے کہ اس میں موجود سارا پانی ایک ہی وقت میں برف بن جاتا ہے دراصل جس پانی میں دائنمو نے اپنا ہاتھ رکھ کر پانی کو برف بنایا تھا اس کے نیچے پہلے ہی برف کی لیئر موجود تھی اور دائنمو کے ہاتھ رکھتے ہی اس پانی کو نیچے کھینچ لیا گیا اور برف کی لیئر اوپر ہی رہ گئی ایسا ہی کچھ اس جھرنے کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے جب دائنمو اپنے ہاتھ کو جھرنے کے پاس لے جاتا ہے تب ہی سارا پانی روک لیا جاتا ہے اور پہلے سے موجود برف کی لیئر ساف ساف دکھنے لگتی ہے نمبر دو پر ہے فلائنگ انڈی ائر دوستو یہ ہے دائنمو کی گریٹس ٹکس میں سے ایک ٹک جہاں وہ لندن کی سرکوں پر ایک بس کے سہارے ہوا میں اڑتا نظر آتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ ساتھ بھاگ کر اس کی ویڈیو بناتے ہیں تو دائنمو کی اس میجک ٹک کے پیچھے کیا راز ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل دائنمو نے اپنا ایک ہاتھ بس پر رکھا ہوتا ہے اصل میں وہ ایک نکلی ہاتھ ہوتا ہے جو اصل میں ایک میٹل ڈوار ہوتی ہے اور خود کو ہوا میں رکھنے کے لیے دائنمو نے ایک میٹل سوٹ پہنی ہوتی ہے جو میٹل ڈوار سے جڑی ہوتی ہے اس کی وجہ سے دائنمو ہوا میں اڑ پاتا ہے اس کا اصل ہاتھ اس کی شرڈ کے اندر ہوتا ہے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے وہ اپنے دوسرے ہاتھ میں موبائل فوم کا استعمال کرتا ہے تو آپ کا دائنمو کی اس ٹک کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا نمبر ایک پر ہے دوستو آپ نے وہ وائرل ویڈیو تو دیکھے ہی ہوگی جہاں وہ لندن کی ندی کے اوپر چلتا نظر آتا ہے جو اس کارنامی کو دیکھتا ہے وہ اسی چکر میں پڑ جاتا ہے کہ دائنمو آخر پانی میں کیسے چل پا رہا ہے آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے تو چلیے ہم آپ کو اس کے پیچھے کا راز بتا ہی دیتے ہیں دوستو اصل میں دائنمو گلاس ٹیبل سے بنی ایک لیئر کا استعمال کرتا ہے جو پانی میں بالکل نظر نہیں آتی ان گلاس کو پہلے ہی ندی میں اس طرح رکھا جاتا ہے کہ وہ اس پر چل سکے جس سے دائنمو اس ٹیبل پر آسانی سے چل پاتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ سچ میں پانی پر چل رہا ہو اس ٹویک کو دیکھ کر بڑوں بڑوں کے ہوش اڑتے ہیں تو دوستو یہ تھے دائنمو کے کچھ بہترین جادو اور ان کے پیچھے کے ٹویکس امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں آپ سے کسی ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ